تعلیمی اداروں کی بندش میں 11 اپرل تک توسنی ملتان سمیت نو اصلا میں سکول اور کولیجز 12 اپرل تک کھلیں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی ذریعہ صدارت کانفرنس میں اہم فیصلے نویتہ بارویں کے امتحانات شیڈیول کے مطابق مئی کے آخر میں ہوگے سرائی کی خطے میں کرونا وائرس مزید چار زندگیاں لے گیا رحیم بیار خان میں تین اور ملتان میں ایک مریض جانبہ حق بہاولپور میں 35 اور ملتان میں 37 مریضوں میں وائرس کی تصدیق سرگودہ میں 33 افراد کرونا کا شکار رحیم بیار خان میں سات مظفرگر چھے دیجی خان دو اور میاوالی میں ایک مریض کا کرونا ٹیسٹ مست پتا گیا سرائی کی وسیب میں حالیہ بارش اور یالہ باری سے تباہی گندم، مکعی، پیاس اور سبزیوں کی پسلیں مکمل اجڑ گئیں ملتان اور لئیہ میں گندم کی پسل زمی بور پیداواز شدید متاثر ہونے کا خدشہ انتظامیہ نے تاہال سروے تک شروع نہ کروایا لونزگا میں تباہال کسان سرائپہ اے حجاز حکومت سے فاری مالی انداز کی اپیل کر دی تبدیلی حکومت کے بلندو باغ دعوے ہوا خانپور میں شہری سہت جیسی بنیادی سہولیات سے محروم علاقے میں سہت کی سہولیات نہ ہی پکتا تھڑکیں مریضوں کو ایمبولینس کی بجائے ٹریکٹر پر ہسٹتال منتقل کیا جانے لگا مکین سرائپہ اے حجاز ترگوزہ میں ترافک جام رہنا معمول بن گیا حشاب روڈ پر شدید رشت گاریوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں دی ایچ کیو کمپنی باغ اور حشاب پہ آنے والی ترافک چوک نجام ترافک پولیس چہر میں ترافک کی روانی برقرار رکھنے میں مکمل نہ کام شہری پریشان بینٹوں کا سفر گھنٹوں میں پیکرنے لگے میاں والی میں چکچار کے راستے کی بندیش کا معاملہ چیلنج بن گیا ڈسٹرک انتظامیہ ایک ہفتے بعد بھی حل کرنے میں نہ کام ڈکٹی کمیشنر نے نقشے کے مطابق رسطہ کھویوانے کی یقین دہانی کروائی مکین پھر بھی ڈی سی آفیس کے باہر سرافہ احتجاج کہتے ہیں ہر بار جھوٹے وعدے کر کے احتجاج ختم کروایا جاتا ہے مظاہرین کا راستہ کھلنے تک احتجاج جاری کی رکھنے کا اعلان محکمہ ریلوے ملتان میں ممکنہ نشکاری آل پاکستان ریلوے فریڈ یونین آلائنس کے ذریعے تمام احتجاج ملازمین کی بڑی تعداد ڈی ایس آفیس کے باہر جمع شدید نارے بازی کی کہتے ہیں ڈاؤن سائزنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی وفاق کا 25% تنخواہ بڑھانے کا وعدہ کب پورا ہوگا ڈیراغاسی خان میں ایپکا ملازمین سراپا احتجاج کلم چھوڑ حرطات کر دی کہتے ہیں دیگر تمام خوبوں میں اضافہ کر دیا گیا مگر پنجاب میں نہیں ہوا تنخواہوں میں پوری اضافے کا مطالقہ کر دیا خستہال سڑکی ناقص سفریچ سمیں دیگر مسائل کا ہوگا ازالہ کمیشنر ملتان زعوید اختر نحمود کرونا میں مبتلا ہونے کی باوجود شہر کی ترقی کے لیے پورا کیمپ آفیس سے ویڈیو لنک کے ذریعے ترقیاتی سکیم پر پیش رفت کا جوائزہ لیا اشلاس سے پانچ سو بارہ ملین روپے سے زائد کی سکیم منظور کمیشنر نے اداروں کو تمام سکیم کی بروقت تکمیل کا حکم دے دیا رحیم یار خان میں ترقیاتی کاموں کا پیچھے کا جان سبرج کے مسائل بھی ہوں کے حل تعلیم ادارے اپگریٹ کرنے کی تیاریاں میمبر صوبائی اسمبلی آرکت مجید کی کابشے رنگ لے آئیں حکومت پنجاب کے جانب سے ترقیاتی کاموں کے لیے ایک ارب روپے کا سکی پیکش منظور شہریوں کو بنیاد سخوریات پراہم کی جائیں گے شہر اولیہ میں سبرج کا نظام ہوگا بہتر تحصیل صدر کے دہی علاقوں میں نئے ریسپوزل سٹیشنز قائم کیجانے لگے قادر پرراہ میں ایک کروڑ 80 لاکھ اور وقوم رشید نے 82 لاکھ روپے کی لاغت سے دسپوزل کی مرمت جاری چیف اپیسر زلہ کامسل اکباز خان کی جلد بستی ملوک میں بھی کام شروع کرنے کی یقین دہانی دیپٹی کمیشنر شروع خان جدون کا آسٹرو ٹروف بہاون لگر کا دورہ پوٹبال راؤن کے کام کا جائزہ گیا آسٹرو ٹروف کا کام سو سروی کا شکار ہونے پر ڈی سی شدید برہم راؤن کو جلد مکمل کرنے کی ہدایہ کر دی ملتان مہمہ سوشل ویلپیر کا پناہ گہ بنانے کا منصوبہ حکومت میں نظر انداز کر دیا سرکاری ہسپتالوں میں دور دراز سے آئے مریض پریشان لواہکین اور مسافروں کے لیے پناہ گہ کی جگہ مختلف کی جائے سکی نہ ہی تین سال سے فنگ جاری ہو سکے پناہ گہ کے قیام کا مقصد بے سہارہ اور مستحق اپراہ کو آرزی رہائش اور مفتخانہ فراہم کرنا تھا دسٹریٹ کورٹ ملتان میں فیمل بکلا کے بچوں کے لیے بی بی کیر سینٹر ختم بکلا کی پریکٹس متاثر ہونے لگی ایبوکیٹ آسیا عباسی کا کہنا ہے کہ سینٹر ختم ہونے سے فیمل بکلا بچوں کی پرورش کے باعث یہ شوبہ ہی چھوڑ گئی ہیں دسٹریٹ کورٹ ملتان میں بے بی کیر سینٹر دوبالہ فارک کرنے کا مطالبہ کر دیا پیٹی ایم کی لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان مولانا کا ہوا پیپرس پارٹی اور نون لیگ اب آپس میں ہی بیان باسی کریں گی بہاولپور میں وزیر مملکت زرطاز کول کے اپوزیشن پروار کہتی ہے مریم نواز کس 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 کی زبان کٹیں گی امران خان کا ویجن جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ان کا حق دینا ہے ہم سیکریٹیریٹ بنا کر جنوبی پنجاب کو اکتیارہ دیں گے میاوالی میں لیجنٹ آف پاکستان اتاولہ ایسا خیلزی نے کرونا ویکسین لگوا دی کہتے ہیں کرونا ویکسین کے حوالے سے گردش کرنے والی افواہیں غلط ہیں کسی بڑے شہر یا دوسرے ملک سے ویکسین لگوا سکتا تھا مگر میاوالی سے لگوائی ہے حکومت کے جانب سے ایک سہولت دی گئی ہے پائدہ اٹھانا چاہیے اور ٹی بی کا عالمی دن پاکستان دنیا بھر میں تبدت کے مرس میں چھٹے نمبر پر آ گیا شیف سید اسپطال روحیم یا خان میں پلمونالوجی میں ریپارٹمنٹیزے رہ تمام ووک سی بی بیماری کے بڑھنے کی وضوحات کو روکنے کی اگاہی دی گئی دوسرے جانب ڈی ایڈ کیو ٹیچنگ اسپطال سرگودہ میں سیمنار اور ووک کا احتمام سی او ہیلس روائ سمیولا ٹیریکٹر ہیلس نانم حمد ریاض سمیت تیگر کی شرکت موسیقی موسیقی